ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان جنگل سے گزر رہا تھا کہ شدید بارش کی وجہ سے پوری جنگل میں بہت کیچڑ تھا جنگل سے گزرتی ہوئی کسان کا گدہ کیچڑ میں فنس گیا اس نے گدے کو کیچڑ سے نکالنے کی تنی تنہا بہت کوشش کی مگر سف طریقی ناکام ہوئی کسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں ہو کیا کرے کبھی کبھی جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنا غصہ بلا وجہ دوسروں پر نکالتا ہے اسی طرح ساری رات کسان پریشانی کے عالم میں سب جاننے والوں کو برا بلا کہتا رہا اس کی زبان سے نہ دشمن بچا نہ دوستا اور نہ ہی بادشاہ کیونکہ جنگل بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا اتفاقاً بادشاہ کا اپنے غلاموں کی ساتھ جنگل سے گزر ہوا سب نے سنا کہ ایک کسان بادشاہ کو برا بلا کہہ رہا ہے اچانک کسان کی نظر بادشاہ فرفڑی وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے سب کچھ سن لیا اب اس کا انجام بہت برا ہوگا اسی وقت غلاموں نے بادشاہ کی کھان برنا شروع کھڑ دے ایک بولا اے بادشاہ اس شخص کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے کیونکہ اس نے آپ کی شانوے گستاخی کی ہے دوسرا غلام بولا اے بادشاہ اس کو قیت خانے میں ڈال دیا جائے کیونکہ اس نے نہ صرف آپ کو برا بلا کہا بلکہ آپ کی خاندان کی بھی برائی کی ہے بادشاہ نے مجبور کسان کی طرف دیکھا جس کا گدہ کی چڑھ میں فنسا ہوا تھا بادشاہ کو کسان کی حالت فرہم آگیا اس نے کسان کی نام مناسب باتوں کو معاف کر دیا اور اپنے غصو کو فی گیا بادشاہ نے کسان کو انعام و اکرام سے نوازا اور ایک سفید گوڑا بھی انعام میں دیا پیارے سامیائیں ہم اس کہانے سے یہ صفق ملتا ہے کہ سجھے کی ورائی کا بدلہ ورائی سے دیناسان ہے لیکن انسان کو چاہیے کی ورائی کا جواب بلائی سے دے